موسیقی احریک قرامتہ کی پرسترار داستان بغداد کی رات قسط نمبر چار احمد ابو عباس کی ترک بیوی جی جی خاتون کو اتنا مل چکی تھی کہ اس کا شہر دشت فراد سے لوٹ آیا اور باپ کی آجادت کیلئے سیدھا قصر سفید چلا گیا ہے اعلیٰ حضرت کی اچانک بیماری سے وہ خود بڑی پریشان ہو گئی اور چاہتی تھی کہ ولی اہد ان جنوں بغداد ہی میں رہے اس کے خواہش کے ان مطابق وہ شام کے جھڑ پٹے میں فورا بغداد پہنچ گیا تھا لیکن عشاء کے ساتھ کب کی گزر چکی تھی اور وہ ابھی تک قصر ادرسافہ میں داخل نہیں ہو سکا تھا جسے جی جی خاتون کی تشویش پڑھنے لگی کہ نہ جانے معاملہ کیا ہے اب وہ باس جی جگ سے محبت کرتا تھا اور علیہ حضرت کی آیادت کے بعد اسے فورا ادرسافہ میں پہنچ جانا چاہیے تھا ترک خاتون کو قصر سفید کی تازہ درین سوتحال کا بھی علم نہیں تھا اسی پریشانی میں اپنی سب سے حسین اور خوشکن آواز کنیز دمنا کو آواز دی جو لپکتی جھبکتی فورا حاضر ہو گئی جیسے پہلے ہی گوش بر آواز اور کسی دروازے سے لگی انتظار کر رہی تھی کہ جی جی خاتون کب اسے بلاتی ہے دمنا فلسطین کے ساحلی شہر حیفہ کی رہنے والی رکس و نغمہ میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی اگرچہ شام و فلسطین کو سلطنت عباسیہ سے الگ ہوئے کئی سال دی چکے تھے لیکن جی جی خاتون اس فلسطینی کنیزہ کو حاصل کر کے یو سمجھنے لگی تھی جس طرح پورا فلسطین اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہو دمنا کی بمثال اطاعت گزاری نے فلسطین سے محرومی کے احساس کی شدت کی صرف تک کم کر دی تھی یہ فلسطینی کنیز ایک سال قبل بڑے عجیب و غریب حالات میں قصر اربسافہ کے محافظ سردار حربل کندی کے ہاتھ لگی اور اس نے ظہار وفاداری کے طور پر اسے جی جی خاتون کی خدمت میں پیش کر دیا دمنا کا اپنا بیان دیا تھا کہ اسے شامی بردہ فروشوں نے حیفہ سے غوا کیا اور بسرہ کی کسی بڑے امیر کے پاس سپوخت کرنا چاہتے تھے لیکن سہرہ شام میں سفر کرتے ہوئے چند نامعلوم لوگوں نے بردہ فروشوں کو کافلے پر حملہ کر کے دوسری لڑکوں کے ساتھ دمنا کو بھی چھین لیا اور اسے بغداد لے آئے دمنا کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی لٹے رہے اور لڑکوں کے تاجر ہیں تو ان کے ڈیلے سے نکل بھاگی اور خوش کسمتی سے مدھ بھیڑ حرب سے ہو گئی جس نے اسے پناہ دی جب تعقوب کرنے والوں کو پراتلا کہ حرب الکنڈی قصر عرب سافہ کا محافظ سردار اور عباسے کے بری اہد احمد ابو عباس کا خاص آدمی ہے جس سے جھگڑا کر کے وہ خود مسئیبت میں پھنس جائیں گے تو چپ چاپ لوٹ کے اور دوسرے دن بغداد ہی سے فرار ہو گئے اس طرح دمنا نے ان لوٹیرو سے اجاد پائی اور عرب سافہ تک پہنچی اس کے عارضوں پر پھولوں گرنگینی آنکھوں میں غزلانے دشت کی مستی اور آواز میں بلا کی سہر آفرینی تھی جب یہ فلسطینی سوغا جیجر خاتون کی خدمت میں پیش کی گئی تو بہت خوش ہوئی کیونکہ ہر خوبصورت اور فنکار کنیز اپنے مالک یا مالکہ کے حسن شوک کی شہادت ہوتی ہے دمنا بھی بغداد کی شاہی محل سرہ میں پہنچ کر بہت مسرور تھی لیکن بچمنی سے بغداد کی حسین محل سراؤں اور ان کی غلام گردشوں اور ہلالی محرابوں کے خواب دیکھا کرتی تھی جیجر خاتون نے اسے خبردار کیا تھا اب باسے کا بغداد خود ایک خوبصورت خواب ہے لڑکی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا نئے لوگ اس شہر میں بھٹک جاتے ہیں دمنا نے وعدہ کیا تھا کہ میں آنکھیں کھلی رکھوں گی جاگتی رہوں گی اور کوئی نیا خواب نہیں دیکھوں گی دمنا نے کوئی نیا خواب دیکھا یا نہیں لیکن اس کی نغمہ سرائی نے رسافہ پر خوابوں کا سہر پھوک دیا تھا کبھی کبھی آواز کا جادو بلیت احمد ابو عباس کو بھی مسہور کر دیا کرتا اور وہ اس کی نغمہ سرائی میں ڈوب جاتا بعض کلیزوں کا خیال تھا کہ جیجر خاتون نے دمنا جیسی حسین اور خوش ادا مغنیہ کو اس لئے رسافہ کی زینت بنا لیا ہے کہ اس کے کسر دلکشی میں اضافہ ہو اور احمد ابو عباس جس کی بیشتر راتیں اپنی حسین محبوبہ دریدہ کی خوابگاہ میں بس رہوتی ہیں اور رسافہ کی طرف کھیچا چلا آئے یہ سچ تھا یا جھوٹ اور دمنا کے آواز ابو عباس کے حسین خوابوں کا سہر توڑ سکی یا نہیں لیکن فلسطینی کمیز نے خود کو جیجر خاتون کی خدمت گزاری کے لئے وقف کر دیا دن ہو یا رات اسے جب طلب کیا جاتا پلک جھپکنے میں حاضر ہو جاتی کبھی کبھی تو یہ گمان گزرنے لگتا شاید چھپ چھپ کر اپنی ترک مالکن کی نگرانی کر رہی ہے لیکن وہ رسافہ کی دیواروں محرابہ اور کھلکیوں سے اس لئے لگی رہتی تھی کہ کہیں جیجر خاتون کو اس کے حاضری کے انتظار نہ کرنا پڑے اور اپنی مالکن کی آواز سنتے ہی فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے درک خاتون بھی اس جذبہ اعتاد گزاری سے بڑی متاثر اور تنہائی میں کبھی کبھی کبھار اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی اس رات بھی جب بلی اہد ابھی تک قصد سفیہ سے لوٹا نہیں تھا اور اررسافہ میں اس کی انتظار کے لمحے تبریل ہوتے جا رہے تھے جیجر خاتون نے دمنا ہی کو بلایا اور وہ ایک ثانی کی تاخیر کے بغیر ہوا کے جھوکے کی طرح اگتیو اس کی خدمت میں پہنچ گئی تو جیجر مجترب آباس میں بولی دمنا اب وہ آباس کو بغداد میں آئے ایک پہر ہو چلا ہے لیکن وہ ابھی تک اررسافہ میں نہیں پہنچے تو ذرا قصد سفیہ تک جا اور معلوم کر کے آ اللہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے تونیز نے اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک دیکھ لی اور اتمنان کے لہجے میں بولی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خانم میں نے سنا ہے اللہ حضرت ولی اہد کے ساتھ تنہائی میں کوئی اہم گفتگو کر رہے ہیں اس لیے ان کی ملاقات تبیل ہو گئی ہے ترک خاتون ہونے کے ناتے دمنا ہمیشہ اسے ایک خانم کے معزز لقب سے یاد کرتی تھی اور خود جیجر کو بھی تخاتب کا یہ اندازہ جھلکتا تھا جس میں ترک معاشرت کی جھلک تھی دمنا نے اپنے خانم کو اتمنان بخش اطلاع دی مگر اس نے مزید تشفیہ کے لئے پوچھا تو نے یہ بات کس سے سنی ہے ابھی ابھی سردار حرب قصد سپیہ سے لوٹا اور وہی یہ خبر لے کر آیا ہے پھر حرب کو بلا کر لیا اس سے کچھ تفصیل معلوم کرنا چاہتی ہوں دمنا حرب القندی کی رسیلے الرسافہ تک پہنچی اور شکر گزار تھی کہ اس کی رسائی اباسیہ کے محل سراؤں تک ہو گئی اس بہربانی کی عوض کردی کبار تنہائی میں بھی اس سے مل بیٹھتی اور سرگوشوں میں باتیں کرتی تھی یہ ملاقاتیں بڑی پوشیدہ اور باتیں بہت مختصر ہوتی تھی ابھی وہ باہر جانے کے لئے دروازے کی طرح موڑی ہی تھی کہ غلام گردش میں بھاری قدموں کی چاپ سن کر وہیں ٹھٹک گئی کیونکہ وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی پلٹ کر آہصہ سے بولی خانم ابو عباس تشریف لے آئے پھر لپک کر بھاری پردے کی اوٹ میں ہو گئی آنے والا احمد ابو عباس ہی تھا ادھر وہ کمرے میں داخل ہوا ادھر دمنا کوئی آہٹ کیے بغیر گربہ پاک کھلے دروازے سے نکل گئی اس نے بڑی ہوشاری کے ساتھ خود کو بلی عہد کے نظر سے چھپا لیا تھا اور جیجک خاتور اس مسئلت کو سمجھتی تھی شہر کو غمگین اور پریشان دیکھا تو پریشانی کے لہجے میں اس کا استقوال کیا ابو عباس شکر ہے آپ بھر بھر پلوٹائے اس مرتبہ آب اغداد سے نکلے تو میرا دل اٹھتا رہا ہمارا قرار بھی لٹھتا رہا جیجک یہ سفر کچھ ایسا ہی تھا جس نے ہمیں بیچین کر دیا یہ کہہ کر پیار سے بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا مگر اس پیار میں دل کے نیا کر بھی شامل تھا جیجی خاتور اس کے ہاتھ پر جسم پر ایک خفیب سی لرزش محسوس کر کے سوچنے لگی شاید باپ کی اچانک بیماری اور بگلتی حالت اسے نڈھال کر دیا ہے طبیبوں نے موقف طلحہ کی نفس پر انگلی رکھ کر موت کی زرب سنی اور آنے والے خطرے کی اطلاع بھی جوائی تھی جس پر وہ دشتے فراز سے آنڈھی کی مانت اٹھتا ہوا آیا اور بیمار باپ سے ملا تھا دمنا اطلاع دے چکی تھی کہ دونوں کے درمیان تنہائی میں بھی گفتگو ہوئی ہے اور نجانے کیا گفتگو ہوئی ہے جیجی خاتون اباسیہ کی ہونے والی ملکہ اور اس بات چیز سے دلچسپ بھی رکھتی تھی مگر اس نے کرید نہ مناسب نہ سمجھا صرف تنہائی کی ملاقات کا ذکر کیا تاکہ وہ خود اسے معاملے کی صورت سے آگا کرے اب وہ بات سنا ہے اللہ حضرت نے تخلیم آپ سے طبیل ملاقات کی ملاقات اس لئے طبیل تھی کہ ان کی طبیعت کو سنبھل گئی ہے ولی اہد لباس تبدیل کی اب غیر اسی حالت میں جیجی کے لئے جیجی کو لے کر مسند پر آبیٹھا وہ سمجھ رہی تھی کہ اب تنہائی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں کچھ بتانے والا ہے یقیناً آلہ حضرت نے حقوق و اختیارات کی بات چلائی ہوگی نئے ذمہ داریوں کا آگ ذکر کیا ہوگا کچھ ہدایات دی ہوگی اور وہ انہی ہدایات اور ذمہ داریوں کی بات کرے گا لیکن احمد نے باپ کی بیماری اور موت کے خطرے کو بلکل فراموش یا نظر انداز کر دیا اور اسے دشتے فراد میں پیش آنے والا حیرت انگیز واقعہ سنانے لگا اس نے فراد کی خموش ملجگی صوب میں شیر کی اچانک دھار سے لے کر اسما قتل و نظر کی واپسے تک سارا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا بنتے خمارویہ کی دلجسپی ظاہر کیوں بھی بتا دیا ابن حرب کہتا ہے ہم قتل و نظر کو بھول جائیں اور اس کے باپ خمارویہ کو یاد رکھیں جس کا حساب ابھی ہمیں برابر کرنا ہے جی جب خاتون یہ عجیب و غریب رودات سنتی اور حیران ہوتی رہی ابن حرب کے مشورے کا ذکر کرنے کے بعد احمد نے اچانک اسے ایک نئی حیرت سے دوچائر کر پوچھا اب ہم تم سے دریافت کرنا چاہتے ہیں آیا قتل و نظر کو یاد رکھیں یا بھول جائیں جی جو کوئی اس سوال کے توقع نہیں تھی اس کی نئے دلچسپی کا قصہ سن کر کہنے لگی ابو عباس آپ کس کس کو یاد رکھیں گے قتل و نظر کو دریدہ کو شغب خاتون کو فتنہ بانوں کو یا مجھے ہمارا حافظہ اتنا کمزور نہیں کہ ہم چار پانچ عورتوں کو یاد نہ رکھ سکیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عرب اور ترکھرم سراو میں تین تین چار چار بیگمات کے علاوہ خوبصورت کنیزیں اور لونڈیا پر خدمت گزاری کے لئے موجود رہتی ہیں مگر یہاں تو معاملہ بنی طولون کی شہزادی کا تھا جی جی خاتون نے شوہر کی بات پر سنجیدگی سے غور کیا نئی دلچسپی پر توجہ دی اور کہنے لگی ابن حرب نے صحیح مشورہ دیا ہے وہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے اسے بھول جانا بہتر ہوگا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ ہم اسے بھول جائیں میں نے بات آپ کی دلشکنی کے لئے نہیں بلکے اس لئے کہی ہے کہ عراق اور مصر کے درمیان خون کے کلزم حائد ہیں اور آپ انہیں عبور کے بغیر قطل و نزا تک نہیں پہنچ سکتے احمد ابو عباس بتانے لگا پیشتے فراد سے واپسے پر راستے میں ہم بھی سوچتے رہے کہ اسما قطل و نزا کو بھول جائیں گے اسے حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگیں کہ آپ نے آلہ حضرت کو بھی بنت خمارویہ کی ملاقات سے آگا کر دیا نہیں ان سے دشتے فراد کے واقعے کا ذکر نہیں ہوا مگر اس کے بعد ولی اہل نے جو کچھ کہا وہ مزید حیرت انگیز تھا اور یہ کہا آلہ حضرت نے تخلیق ہم سے پیمان لیا ہے کہ ہم بغداد اور فستات اور القطائے کے درمیان نفرت کی لکیر مٹا دیں گے اسلامی سلطنت کو متحد کریں گے اور اگر خمارویہ نے مضاہمت کی تو اس کی گردن پر اپنے تلوار کا لوہہ آسمائیں گے تم جانتی ہو ہم ایک بار خمارویہ سے شکست کھا چکے ہیں لیکن دوسری بار ناکام نہیں لوٹیں گے یہ سنتے ہی ترک خاتون ایک جھٹکے سے مسند چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تو انہوں نے آپ سے جنگ کا پیمان لیا ہے مصر مصر و عراق کے درمیان علاہدگی ختم کرنا چاہتے ہیں جی جگ نے خطرے کا اظہار کیا بنی تلون تلواروں سے اس علاہدگی کی حفاظت کریں گے پھر انہیں بنو عباس کی تلواروں سے ٹکرانا ہوگا ترک خاتون بڑی بیچانی سے پلٹی اور بڑی دلسوزی سے کہنے لگی جب عربوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کٹنے والے سر مسلمانوں کے ہوتے ہیں ابو عباس اور میں مسلمانوں کی باہمی خورجی سے ڈرتی ہوں احمد ابو عباس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا اور ایک نئے پہلو نکالا شاید تم نے ہماری بات پر غور نہیں کیا ہم نے توجہ دلائی تھی کہ بنو عباس اور بنی تلون کے ماہ بہن قطرون ندا حائل ہوگی ہے جب ہی اسے یاد رکھنا ضروری ہو گیا ہے ان الفاظ نے جیجہ خاتون کو چھکا دیا معاملے کی ایک نئے صورت سامنے آئی تھی اور احمد کہہ رہا تھا اگر ہم مصر و عراق کی مسالے سے یک جانا کر سکے تو قطرون ندا کا تحفہ اسے لوٹا دیں گے کیونکہ پھر معاملے کی صورت کچھ اور ہو جائے گی یہ کہہ کر اس نے صدری کی جیب سے شبنم جیسے موتیوں کو وہار نکالا جو بنتے خمارویہ اس لے دے گئی تھی کہ عباسی ولی حید اسے یاد رکھ سکے لیکن جو ہی ہار پر کافوری شموک شوائیں پڑی اس کے موتی یک لخت چراغوں کی طرح روشن ہو گئے ستاروں کی ماندی جگمک جگمک جھیمل جھیمل کرنے لگے اور ہفت رنگ کرنوں کی ناکاز سے آنکھیں خیرہ ہونے لگی اس عجیب نظارے نے دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں احمد ابو عباس اگرچہ دن کے اجالے میں بھی ان کی چمک دمک دیکھ چکا تھا لیکن رات کے وقت کندیلوں اور فانوس کی روشنی میں موتیوں کی غیر معمولی درخشانی اور اکس ریزیو سے نقش حیرت بنا دیا جیجے خاتون بھی حیرت اور شوک کے نظروں سے ان کی جگمگ دیکھتی رہی پھر بولی دنیا کی سب سے قیمتی موتی صرف یمل ہی میں ملتے ہیں اور شاید نایاب بھی ہیں بے شک یہ موتی نایاب ہیں اور عام جوہریوں کے پاس نہیں ہوتے جیجے نے تصدیق کی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی جب کوئی شہزادی آپ جیسے فوبصورت مرد کو ایسا نایاب تحفہ دے تو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے احمد ابو عباس نے چونکر بیگم کو دیکھا اس کی نظریں پوچھ رہی تھی کیا تم نے اپنی پہلی رائے بدل دی جیجے خاتون کی متحیر نظروں کا خاموش سوال سمجھ رہی تھی وہ اس بات کا مقفوم بھی سمجھ چکی تھی کہ قتل الندا کو یاد رکھنا کی ضروری ہو گیا ہے اور یہی ابلاغ یہی افہام اس کی تبدیلی فکر کا سبب بنا تھا کچھ سوچ کر کہنے لگی ابو عباس آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا ایک جواب تو میں دے چکی ہوں مگر جس طرح ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے سوال کا دوسرا جواب بھی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قتل الندا کو بھولنے کے بجائے یاد رکھئے شاید وہ امن اور اتحاد کی آخری امید ہو پر آپ کی طرح مجھے بھی ملت کا مفاد عزیز ہے ابو عباس نے بڑھ جو سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا ہمیں عباسی کی ہنیوری ملکہ سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی ابھی جیجے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ غلام گردش میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی چاپ ابری اور کسے دروازے پہ رکھ کر حاضر کی اجازت طلب کی آنے والی قصر سفید کے ایک نیستی جس نے ہاپتی کام تھی آباس اور ڈوبے ہوئے لہجے میں اطلاع دی آلہ حضرت موفق تلہہ بن متوکل دار فانی سے کوچھ کر گئے ابو عباس کے ہاتھوں سے شب نمی موتی جیسا ہار سفرش کی کالین پر گرا اور خود اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پڑتا ہوا دروازے کی طرف لپکا ایک پلکی لی دروازے میں روکا پھر پلٹ کر بولا جیجک شاید آج رات ہم اررہ صاحبہ میں واپس نہ سکیں ہمیں کچھ نئے معاملات درپیش ہیں یہ کہہ کر کنیز کے ساتھ ہی قصر سفید کی طرف ٹپانہ ہو گیا جیجے خاتون چل ہمیں ساکی تو سامت کھڑی گم سمسی رہی پھر جھک کر ہار اٹھا لیا اس اپنے ہتیلی پر رکھ کر سوچنے لگی اچائنک اس کی بھیگی پلکوں سے ٹوٹ کر دو آنسور جگمک کرتے موتیوں پر پھیل گئے تو خاتون کی آنکھوں سے وہ آنسور موفق تلہ کی موت کا غم بن کر بہ نکلے یا اس کے اپنے دل کی حالت پر ٹپکے تھے یہ راز آج تک کوئی نہ جان سکا آدھی رات بیٹھ گئی تھی آسمان پر ستاروں کے قافلے اپنے اپنے ہلکے میں تہشدہ منزلوں کی طرف روان تھے اور رات کو سہراؤں میں چلنے والے خونک ہوا بغداد کے مصقف بازاروں اور کوچوں سے سسکیں بھرتی گزر رہی تھی احمد ابو عباس کسر سپید میں پہنچا تو موت موفق تلہ کو زندگی کی تاوام صوبتوں اور پریشانی اسی نجات دل آ چکی تھی اور خوش الہان قاری اس کی مید کے ارگز بیٹھے قرآن خانمی مصروع تھے جنہیں پہلے ہی طلب کر لیا گیا تھا احمد مردہ باپ کا چہرہ دیکھ کر فورا نے کمرے سے باہر آ گیا اور ولی عہد کی حیثیت سے عمرہ نے آل عباس فوجی جرنیلو قبائلی سرداروں اور تمام آل حکام کی طرف قاسد دوڑائے مجلس شوریہ کے دیگر عراقان کو بھی طلب کر لیا گیا تاکہ اسے اپنے حق میں فیصلہ لے سکے سعاد بن مخلد نے معذول فلیفہ موتمد آلہ کہ اس مکان کا کفل کھولا جہاں وہ کئی رسال سے قید تنہائی کی زندگی بس کر رہا تھا موفق کی وفات کے بعد موتمد کی رہائی ایک قانونی اور اخلاقی تقاضہ تھا جسے فوراں پورا کیا گیا اور اس پر پہلے دینے والے محافظ ہٹا لیا گئے اگرچہ وہ قید میں خود کو خلیفہ سمجھتا رہا لیکن درس برس کی طویل نظر بندی کے باعث اس کی بیعت عملن غیر محصر ہو گئی تھی کیونکہ اس عرصے میں موفق تلہہ کا حکم نافذ رہا تھا موفق کے بعد جسے علماء اور مورخین نے خلفہ میں شمار نہیں کیا اقتدار اور خلافت کے دو ہی دعوے دار تھے احمد ابو عباس بن موفق تلہہ بن متوکل موتمد علی اللہ ابو عباس احمد بن متوکل تیسرا کوئی دعوے دار نہ تھا اور عباسیہ کی مجلس کو انہیں دو میں سے ایکیسی ایک کا انتخاب کرنا تھا دونوں کے نام احمد اور دونوں کی کنیت ابو عباس تھی اختیار کر لی تھی اقتدار خاندانی وراست کے طور پر منتقل ہوتا اور خلفہ زندگی ہی میں اپنا ولی اہد اور جانشن نامزد کر جاتے تھے ابو عباس بھی نامزد ولی اہد تھا لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ موفق تلہہ خود خلیفہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا بلکہ حکومت پر بزور قوت قابض رہا اور اس کے راہلت کے بعد پھر خلافت کا مسئلہ درپیش تھا موتمد کو بھی اس لئے رہا کر دیا گیا تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے کہ اسے بدستو نظر مند رکھ کر نئے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا انتخاب کا لفظ اپنے معنی ہو چکا اور خلافت ورسے میں ملنے والی شیعہ تھی تاہم اس کا اتنا مقفوم ضرور باقی رہ گیا تھا کہ حکمران خاندانوں کے کئی دعوے داروں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے دوسرے روز جہاں اہل بغداد نے موفق طلحہ کے انتقال اور موتمد کے رہا ہونے کی خبر سنی وہاں احمد ابو عباس کے عمرہ ابو عباس کے عمرہ نے بنی عباس شیوخ اور قبائل اور سردارہ نے فوج کے درمیان جن میں ترک افسروں کا جھمگٹا تھا قصر خلافت کے دروازے پر نمودار ہوتے دیکھا عباسیہ کے بڑے بڑے سیاہ علم اس کے سر پر اقتدار کا سایہ ڈال رہے تھے اس امر کا اعلان تھا کہ اکابرین آل عباس اور سردارہ نے فوج موسیقی